ناظرین آج ہم آپ کو ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کی چند علامات کے بارے میں بتائیں گے جو اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح ڈپریشن کے مریض کا علاج ممکن ہے ناظرین یہ چند باتیں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہوں گی یہ سب تمہارا وہم ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں یار خوش رہا کرو تم بہتر محسوس کرو گے یہ باتیں یقیناً کسی پیٹ درد کے مریض کو نہیں سننی پڑتی ہوں گی لیکن جب ذہنی امراض کی بات ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ایسے ہی عجیب و غریب مشورے دیتے ہیں عام لوگ تو دور کی بات اکثر اوقات تو معالج بھی ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ مریض کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہنسے یا روئے کئی مرتبہ تو ڈاکٹر صاحب خود ہی عقیدہ ٹھیک کرنے اور ناماز باقیدگی سے پڑھنے کا نسخہ دے کر جان چھڑوا لیتے ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا روز مرہ کے کاموں میں دل نہیں لگتا آپ بہت اداس مایوس اور بیزار رہتے ہیں یا گھبراہت بے چینی اور بے بسی کا شکار رہتے ہیں تو شاید آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں اگرچہ یہ باتیں کئی لوگ تسلیم نہیں کرتے لیکن ڈپریشن بھی ایک باقاعدہ بیماری ہے اس کی دیگر علامات میں ٹھیک سے نید نہ آنا بھوک نہ لگنا یا وزن میں کمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور توجہ اداشت کی کمی جیسے مسائل بھی شامل ہیں یہاں تک کہ اس بیماری کے شکار لوگ اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگتے ہیں اگر یہ کیفیت بہت دیر تک برقرار رہے تو انسان کو زندگی سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے جسے طبی اسطلاح میں کلینیکل ڈپریشن کہتے ہیں ان کے علاوہ طبی ماہرین کی رائے میں جبدوں سر میں درد حازمے کی خرابی سانس کے مسائل اور دیگر علامات سمیت ایسی شکایات بھی ہو سکتی ہیں جن کا بظاہر کسی بیماری سے تعلق نہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ڈپریشن ہوتا کیوں ہے کراچی کی آگا خان یونیورسٹی سے منسلک نفسیات کے پروفیسر ڈکٹر مراد موسیٰ خان کے مطابق زیادہ تر نفسیاتی بیماریوں کی وجہ خاندانی بیماریاں اور ہر فرد کے گرد و پیش کے حالات اور ماحول ہوتا ہے ان کے مطابق اگر آپ کے بہن بھائی ماں باپ والدین یا کسی اور رشدار میں سے کوئی بھی ڈپریشن کا شکار رہا ہے تو امکان ہے کہ یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے مالی حالات اور ارد گرد کا ماحول ناساز ہے تو یہ بھی ذہنی تناؤں اور دباؤں کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بیماری ایسے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے جو کہ کسی اور محلک مرض جیسے کہ کینسر دل کے امراض یا کسی اور دائمی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن آپ کی روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرتا ہے آپ کو بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا یا پھر آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ڈاکٹر مراد موسیٰ خان کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات بھی ڈپریشن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں ماہرین نفسیات ڈاکٹر علی حاشمی کا کہنا ہے کہ اگر ڈپریشن کی نویت زیادہ نہیں اور آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ اپنی خوراک ٹھیک رکھ کر نیند پوری کر کے اور باقیدگی سے ورزش کر کے خود بھی اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈپریشن کی علامات میں شدت اتنی ہے کہ آپ کے روز مرہ کے معمولات متاثر ہو رہی ہیں یا گھر والے دوست یا آس پاس کے افراد کہہ رہے ہیں کہ آپ میں کوئی واضح تبدیلی آئی ہے تو اس کی صحیح تشخیص کے لیے آپ کو پروفیشنل کی مدد لینی چاہیے ناظرین سوشل میڈیا بھی ڈپریشن میں کمی یا اضافے کا باعث بنتا ہے ایک تجزیہ کے مطابق جب ڈپریشن کے شکار افراد سے بات کی گئی ان میں سے زیادہ تر افراد کا کہنا تھا کہ روز مرہ زندگی میں درپیش کسی بھی مشکل کا اظہار فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے ان کے بقول ایسے احساسات کا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اظہار کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کو سمجھ پا رہے ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہے یہ بہت اہم ہے کچھ تو مشورے دے کر بلکل مایوس کر دیتے ہیں اور کچھ حوصلہ بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں انہوں نے کہا ڈپریشن ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اور اس کا موثر علاج موجود ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی منفی رائے کے حامل افراد کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر کسی کی یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے اور نفسیاتی معالج سے مشورہ لینے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ کوئی پاگل ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے افراد آپ کی بات سن رہے ہیں اور مددگار ثابت ہو رہے ہیں تو اس صورت میں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرنا فائدہ من ثابت ہوگا اب بات آتی ہے کہ ڈپریشن مریض کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق بہتر ہوگا کہ آپ ان پر نظر رکھیں اور انہیں مائل کریں کہ وہ کسی ماہر نفسیات یا پروفیشنل سے مدد لینے پر مان جائیں لیکن اگر وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تو آپ خود جا کر کسی معالج سے مشورہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ آپ دیگر ذرائع جیسا کہ انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی معلومات اکھٹھی کر سکتے ہیں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن اور اس کے علاج سے متعلق بہت سی تہمات پائی جاتی ہیں آپ کسی سے ذکر کریں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں یا اس کا علاج کروا رہے ہیں تو آپ کو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں بلکہ کردار کی کمزوری ہے